موسیقی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ون کیجی دودھ یوز کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں یہاں پہ شگر ایڈ کروں گی آپ اپنے اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کم یوز کرنا تھا تو میں نے کم شگر ایڈ کی ہے دوسری سائٹ پہ یہاں پہ ہم کسی برطن میں ٹو ٹیبل سپون کسٹڈ پاودر ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کے لمز نہ بنیں اس کے بعد ایک اور برطن میں ہم یہاں پہ بیسل سیڈ یا دخم بلنگا کو سوک کر کے رکھیں گے تاکہ وہ تھوڑا پھول جائیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں مین تین چیزیں یوز کر رہی ہوں مین انگریڈین ان کا بادام ہے اور پھر یہ بیسل سیڈ یعنی دخم بلنگا اور کسٹڈ پاودر ادھر دودھ میں اوبال آنا سٹارٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ جو ہم نے کسٹڈ پاودر کو پانی میں مکس کیا تھا اس کو دودھ میں مکس کریں گے اور ساتھ میں مسلسل چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور ون ٹیبل ٹی سپون کے قریب ہم نے یہاں پہ کرش سبزی لیچی کا پاودر ایڈ کیا ہے بادام کو ڈالیں گے بلینڈر چار میں اس کو کریں گے بلینڈ اور پھر کریں گے دودھ میں مکس 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 ایک دو بوائل آنے کے بعد ہم دودھ کو اتار لیں گے دودھ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے اور ٹیسٹ کے مطابق اس میں بیسل سیڈ یعنی تخم ملنگا سیڈز ایڈ کریں گے تو یہ یمی قسم کا دودھ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب کوئی بھی بچہ نخرہ نہیں کریے گا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا اس یمی رسیبی کی ساتھ ایم سانگیو تیل دن تک کیر اور اللہ حافظ